اسلام علیکم ویورز شیف مونی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید تمام دوست ساتھی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ تمام ساتھیوں کو جہاں جہاں سن رہے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے جی تو ویورز آج ہم آپ کے لئے لے کے ہیں بہت ہی زبردست پیسن کے لڈو پیسن کے لڈو تو آپ نے بہت کھائے ہوں گے دیکھے ہوں گے لیکن جو ریسپی ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں انشاءاللہ ایسی ریسپی پوری یوٹیوب چینل پر نہیں آپ کو ملے گی جی تو ویورز چلتے ہیں اس کی تیاری کی طرف تو اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کیسے بنتے ہیں کمرشل ریسپی ہے یہ تو اگر آپ چھوٹے سیٹ اپیں بنانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمیٹس بوکس میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اگاہ کیا جائے گا جی تو ویورز سب سے پہلے جو اس کا لازمی جوز ہے آپ نے سکپ نہیں کرنا جو گوند وغیرہ ہم نے اس میں ڈالے ہیں بادام ڈالے ہیں یہ حقیقت میں جو چیزیں ہم آپ کے سامنے ڈال رہے ہیں انشاءاللہ ایسی چیزیں ہمیں استعمال کرتے ہیں لو کوالٹی کی اور ہلکی چیزیں ہمیں استعمال نہیں کرتے ہیں جی تو سب سے پہلے ہم لیں گے باریک بیسن ڈیڑھ کلو اور اس میں شامل کریں گے ہم ڈیڑھ کلو میدہ کمرشیر ایسی بھی ہے یہ آپ بعد نوٹ کریں تو اس کا ہم ہم وزن ہم اس کو کر لیں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں سوا دو کلو گھی گھی جو ہے آپ کا ملائم ہونا چاہیے دانے دارگی نہیں ہونا چاہیے تو اس کو ہم چھنڈی کے مدل سے چھان کے اس کڑھائی میں ڈال دیں گے اور اس کو بھوننا شروع کر دیں گے کم از کم گھڑی پر آپ ٹائم رکھ کے بیس منٹ سے پچیس منٹ ہو جائیں مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو اچھی طرح پکائیں گے تاکہ اس کی گھٹلیاں جو ہے ساری میلٹ ہو جائیں اس میں بلکل زبردست ہو جائیں درمیانی آج میں آپ نے اس کو پکانا ہے بیس سے پچیس منٹ پکانا ہے بلکل ایسے یہ زیادہ گھی نہیں ہونا چاہیے اس میں کیونکہ جو گھی اس میں لگایا وہی اس کو جو گھی ہے وہ اس کا چھوڑ دے گا تاکہ بعد میں آپ کو پریشانی نہ بنے زیادہ گھی ہو جائے گا تو پھر وہ ضائقانی رہتا جو گھی ڈالا ہوا ہے وہی بیسن اپنا گھی چھوڑے گا تو انشاءاللہ یہ زبردست ہو جائے گا یہ تو بیسن ہمارا تیار ہو گیا تب اس میں ہم لگائیں گے فوڈ کلر یالو کلر لگائیں گے ہم تھوڑا سا تقریباً تین گرام یہ ہے اور تین گرام یہ ہم لگائیں گے زردہ کلر اس کے بھی کہتے ہیں لڑو رنگ بھی کہتے ہیں تو اس کو اچھی طرح رنگ مکس کر کے ہم اس میں ڈال دیں گے تو یہ آپ نے بعد ایک اور بھی نوٹ کرنی ہے کہ رنگ جو آپ نے نیچے اتار کر لگانا تھوڑا سا نیم گرام بیسن میں لگانا ہے تاکہ اس کا جو رنگ کا ذائقہ ہے وہ موہ کے اندر نہ آئے جیسے ہم نے یہ لگایا تو ہلکا سا نیم گرام ہے اس میں ہم نے لگا دیا ہے یہ تو اگلا نیکسس کا پروسس جو ہے ہم اس میں ڈالیں گے چینی ویورز چینی آپ اس میں گرنٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ بیسن میں آپ نے تقریباً تین کلو چینی شامل کرنی ہے بیسن ہم نے اس میں سے آدھا نکال لیا ہے کیونکہ یہ بیسن زیادہ مقدار میں تھا کمرشل ریسی پی تھی اس لئے ہم نے اس کو نکال لیا ہے تو ایک کلو بیسن ہمارے باس ہم نے رکھا تھا کڑائی میں اس میں ہم نے ڈھائی کلو چینی لگا یہ بریک اس کے بعد ہم مسل کے لائیں اتھال میں گوند اور بادام اس میں ڈالیں ہم نے علاچی دانہ ڈالا ہے اب اس کو اچھی طرح مکس کر کے ہم اس کے لٹو بنانا شروع کر دیں گے انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی تو اگر ہماری ویڈیو اچھی رکھتی ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں اسے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کو نئی ریسپی آنے والی جو آپ کو جلد مل سکے اور امید ہے آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کا بھی آپ کو انتظار رہے گا انشاءاللہ ہمیں بھی بنانے کا انتظار رہے گا تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہمارے ویوز ہماری ویڈیو کا انتظار میں ہے تو شیف مونیر کو اجازت دیئے اللہ حافظ فی امان اللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں